آئیے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ میرے کسٹمر ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا ہے کہ رہائشی بھئی ایٹان کراچی چھوڑنے لگے یہ ایک یوٹیوب پہ ایک بندے نے ویڈیو بنائی تھی اور میچے لکھ رہے ہیں اسمان بھائی یہ نیوز صحیح ہے ویسے حالات تو بہریہ کے بہت خراب ہو چکے ہیں آپ بتائیں کرن پوزیشن کیا ہے تو میں نے ان کو 38 سیکنڈ کا وائس نوٹ یہی بھیجا کہ سر آپ کم از کم ویڈیو کھول کے سٹارٹنگ کے دس سیکنڈ ہی دیکھ لیتے تو اس میں اس بندے نے یہ دکھایا ہویا کہ دیکھو کتنا رش ہے بھائیٹوں کراچی میں دیکھو تو صحیح کوئی چھوڑ کے نہیں جا رہا لوگ ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب کچھ نارمل روٹین لائف میں چل رہا ہے لیکن آپ نے تو میسیجی کھول کے نہیں دیکھا تو آپ کو کرنٹ پوزیشن پتہ کیسے چلے گی تو جتنا اس بات کو لوگوں نے اس بات کا ہوا بنا دیا کہ اس بی سی کی اپرووال کینسل ہو گئی ہے اور ابھی بس آئی ایم ڈی ایس بی سی کی مشینیں اور آئی آکی یہ سب توڑنے لگی ہیں تو بھائی کوچھنی ہونے لگا یہ سب کچھ ویسے ہی ہے اپنے آفیس جاروں لوگوں نے تو کہا ٹرانسفری بند ہو گئے جتنی کنسکشن ہو رہی ہے وہ سب بند ہو گئے تو کچھ نہیں ہوا یار ایسا اب دیکھیں میں نے بھائی ٹاؤن کراچی سرچ کی ہے انیشلی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ملک ریاس کے خلاف عدالتی کاروائی سرمایہ کاری خطرے میں بھائی ٹاؤن پر تیسری مسئیبت آگئی اچھا جی اس کے بعد بھائی ٹاؤن کا 460 عرب کی ادائیگیوں کا معاملہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا بھائی ٹاؤن بند ہو جائے گا کے بعد بھائی ٹاؤن کی مارکٹ تو وڑ گئی مطلب آپ صرف یہ چیز دیکھیں گے میں آپ کو اس طرح نیچے کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو یہ اس طرح کی جو چیزیں وہ نظر آتی رہیں گی اب میں یہی دوسری طرف دی اے چیٹی کراچی میں نے سرچ کی ہے تو آپ کے سامنے صرف اور صرف ملیر ایکسپرس وے گیم چینجر ٹوین ٹاورز دی اے چیٹی کراچی مارکٹ ریٹ کرنٹ سیچویشن دی اے چیٹی دی اے چیٹی انویسٹرز گود نیوز اور ایک اور چیز جو سب سے زیادہ یہ فائنل بہی ٹاؤن کراچی ان ڈی اے چیٹی کراچی اپ ڈی اے چیٹی کے نام سے تعمل بنایا ہے جو ڈی اے چیٹی کے بروکر ہیں وہ بھی اس ٹائم بہی ٹاؤن کراچی کو لے کے اس کو ایک کیمپین چلا رہے ہیں کہ بھائی بہی ٹاؤن کراچی کی جو ٹائٹینک ہے وہ ڈوب رہی ہے تو جلدی سے یہ انویسٹرز دو ہیں یہ بھاگ کے ہماری والی اس ٹائٹینک میں آ جائے کیونکہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گی یہ ہمیشہ تاہیات یہاں رہے گی تو اس لئے جلدی سے ہمارے پاس آ کے انویسٹمنٹ کر لو لیکن ایم نائن کے اوپر جتنی بھی سوسائیٹی بنینی ہیں چاہے وہ بھائی ٹاؤن کراچی ہو چاہے ڈی اے چیٹی ہو چاہے الکائم ہو چاہے جی اے فیس کی ہو چاہے اس لین میں آپ سیون وانڈرز ہو کمانڈر سیٹی ہو سب کے ریٹ ابھی اس ٹائم ڈاؤن ہوئے ہیں تو اس ڈاؤن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے جو بائیرز یا انویسٹرز ابھی اس ٹائم لوگوں کو لیٹرلی میرے کسٹمر کا مجھے میسیج آیا کہ مجھے میرے پاس ویلا موجود ہے بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ سر مارکٹ میں ریٹ جو ہے وہ اس بی سی کی اپرووال کے بعد ریٹ بار ڈروپ ہو چکے ہیں جلدی سے ڈیرڑ کروڑ کا آفر دے رہا ہوں آپ کو پرسنٹ ٹین اے کے ویلا کی آپ بیش دو نہیں تو میں آپ کو مہینے بعد یہ بھی ریٹ نہیں دوں گا آپ کو کروڑ میں بیشنا پڑے گا تو ملیر ایکسپریس سوے کا جو فرسٹ فیز ہے وہ اس دیسیمبر میں یا جنوری میں وہ بھی اوپن ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ پورا کا پورا کمپلیٹ دو آزار چوبیس تک وہ بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا تو جتنے بھی سیلرز موجود ہیں ان سب کو یہ کہوں گا پینک میں آنے کی ضرورت نہیں ہے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ صرف بھروسہ رکھئے ملیر ایکسپریس پہ ریڈی ہونے کے بعد یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلا نسلہ ٹاور ہے یہ ان سب کو ہم ویڈیوز بنا بنا کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھ لو ہم اسی جگہ پر رہ رہے ہیں جو کہ آج بھی آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کے دکھائی جارہی ہے چاہے آپ کی ڈی ایچے سٹی میں انویسمنٹ ہو چاہے ایم نائن پہ کہیں بھی ہو گیم چینجر آپ لوگوں کا ملیر ایکسپریس پہ موجود ہوگا اور جن لوگوں کو پہلے خیر پاکستان کے پہلے حالات اتنے زیادہ برے تھے تو پہلے ہم یہی کام کرتے تھے کہ پاکستان نہیں ڈوب رہا نہیں ڈوب رہا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا اب جو ہے وہ پاکستان سے بات آگیا کہ بھیڈوں کراچی پہ آگئی اب لوگوں کو یہ سمجھاتے رہیں تو کہیں بھی کچھ نہیں جانے والا اللہ خیر کرے گا پوزیٹیو رہیں چیزوں کو پوزیٹیو ہو کے دیکھیں گے سب کچھ اچھا لگنا شروع ہو جائے گا اور فائنل میں میں سب یہ کہوں گا کہ بھیڈوں کراچی کی جتنی بھی ابھی اس ٹائم ملک ریاس کو لے کر یا اس بی سی کی اپرویل یا وہ چاٹھ سو ساٹھ عرب روپے کو لے کر جو کیس چل رہا ہے اس کی ایک ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ کوئی اور غلط بات سن کے آپ لوگ گھبرانا جائیں باقی اللہ سے پور امید رہنا چاہیے کچھ نہیں ہونے والا اپنا بہت بہت خیال لکھیں نیچے دیئے چینل کو سبسکرائب کریں خدا حافظ